سورہ حدیث کی آیت نمبر 20 زیر مطالعہ ہے اس کے پہلے حصے میں زندگی کے مختلف ادوار کا ذکر ہیں کھیل ہے اور کھیل کے ساتھ پھر لذت ہے پھر زینت اور آرائش اور زیبائش کا دور ہے اس کے بعد ذرا فخر کرنے کا موچھونچی کرنے کا دور ہے اور پھر مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا دور آ جاتے ہیں اسے مثال دی گئی کہ یہ ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو کھیتی اپشتی ہے اور پھر وہ پوری جوانی کو پہنچتی ہے لیلاتی ہے پھر پیلی پڑ جاتی ہے اور آخر میں چورا چورا ہو جاتی ہے یہ یہی گویا زندگی کی بھی مثال ہے اس کے بعد بتایا کہ آخرت جو ہے اس میں دو ہی انجام ہیں یا تو عذاب ہیں وَفِلْاٰخِرَتِ عَزَابٌ شَدید سخت عذاب ہیں ایک تکلیف ہیں دنیا میں بھی ہیں لیکن یہ بڑی کم تکلیف ہیں ہلکی تکلیف ہیں آخرت کی تکلیف آخرت کی جو مصیبتیں وہ بہت گمبیر ہیں اور بہت شدید ہیں فرمایا فَوِلْاٰخِرَتِ عَزَابٌ شَدیدٌ بڑا سخت عذاب ہیں اس کی کچھ تفصیلات قرآن مجید میں بھی آئی ہیں کچھ حادیث میں ہیں وہ تو یعنی جو قرآن مجید میں بھی ہیں اس میں بھی یہ کہ جو کھانے کے لیے جو ہے نا شجرت زکوم ہوگا یعنی وہ وہاں کی جو ڈش ہے اب وہ شجرہ اسے کہہ دیا گیا بس سمجھے کوئی فیکٹری ہے جس سے دو زکیوں کا کھانا تیار ہوگا اور وہ جو کوئی بھی کھانا ہوگا جب اسے کھائیں گے تو کیا ہوگا یغلی فی البتون کا غلی الحمی جا کے پیٹ میں کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے یعنی کھانے کا نتیجہ یہ نکلے گا آپ کسی ایسے کھانے کا تصور کریں کہ جس کے کھانے کے نتیجے میں مرود اٹھنے شروع ہو جائیں تو اس کو تو دیکھ کے ہی بندہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ ہر دفعہ کھانا پڑے گا تو قغلی الحمی اور اس کے بعد پھر اگلا معاملہ یہ ہوگا کہ کھانا کھلا کے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا کے تو کہا جائے گا اب اسے جو ہے لے کے آ جاؤ جو دوزخ کے این سنٹر میں یعنی جہاں خود دوزخ گرہ میں اندر بھی کھول رہا ہے اور جو دوزخ ہے وہ بھی کھول رہی ہے اور اس کے بعد اسے کہا جائے گا کہ اب اوپر سے بھی اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو یعنی یہ ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ کہا گیا لوئے کے ہتھوڑے ہوں گے جس سے ان کی مزید جو ہے نا وہ گوشمالی کہہ لیں گوشمالی تو نہیں ہے ہتھوڑوں سے کیا گوشمالی ہوں نہیں ہے ملتہ ان کو پوٹا جائے گا اور انہیں جسے کہتے ہیں نا ان کو ضربے لگائی ہیمر کیا جائے گا ان کو اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ سب کر کے اوپر پھر الفاظ زک اب چکھو مزہ انہ کانتالعزیزالکریم تم بڑی عزت والے تھے بڑے زبردست تھے اس لیے تم ہماری باتو کو پروانی کرتے تھے تو یہ عذاب ان شدید ان کی ایک جلک ہے جو قرآن مجید نے دکھائی ہے احادیث میں تو خیر وہ پڑھ کے تو رومٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی وہ پڑھنے کے بعد شاید آدمی کے لیے جو ہے اگر اس پہ یقین بھی اس کا بن جائے تو چند دنوں کے لیے اس کو زندگی بالکل ہی بیکار ایک شئے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جو تفصیلات احادیث میں آئی ہیں تو اس عذاب ان شدید ان کی ایک جلک ہے جو احادیث اور قرآن میں بیان کی گئی ہے اور دوسری جو انجام ہے وہ مغفرت من اللہ اللہ کی طرف سے بخشش ہے یہ جو بخشش ہے یہ کیا چیزیں یہ ترجمہ ہم نے کیا بخشش اصل میں مغفرہ یہ مغفر کہتے ہیں یہ بلکل وہی معنی ہے مغفر کا جو ہمارے ہاں آج کل بہت کسیر الاستعمال ایک آئیٹم ہے ہلمٹ ہلمٹ کیا شئے ہے جو سر کو ڈھامپ لیتی ہے تو مغفر ڈھامپ لینے والی شئے اور بخشش اس کا ہم جو ترجمہ کرتے ہیں اس کا صحیح ترین ترجمہ جو ہے وہ چودری شجاعت صاحب کرتے ہیں مٹی پاؤ یعنی کوئی بھی شئے ہیں اس شئے کے اوپر آپ مٹی پا کے اس چیز کو ڈھامپ دیتے ہیں وہ نظر نہیں آتی اس کا یہ مطلب نہیں وہ ختم ہو گئی چیز اپنی جگہ پہ ہیں آپ نے جو گناہ کیے وہ ہیں وہ نہیں ختم ہوئے ان کو اللہ ڈھامپ دے گا یہ صحیح ترجمہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ ڈھامپ دے گا یہ مغفرت ہے مغفرت کا اصل مطلب یہ ہے کہ اسے بخش دے یہ ہم اس کا اطلاقی معنی کرتے ہیں جو جس کے وہ ڈھامپ دیے گئے اب وہ نجات بھی پا جائے گا بخشا بھی جائے گا تو یہ اس کا اطلاقی معنی اصل لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو وہ مغفرت من اللہ کی طرف سے ڈھامپنا ہوگا یعنی کن کو ڈھامپنا ہوگا گناہوں کو ڈھامپنا ہوگا عیب ڈھامپنے ہوں گے جو کمزوریاں ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ ڈھام دے گا مغفرت من اللہ اور دوسری چیز ہے وہ رضوان اور اللہ کی طرف سے جو اللہ کی خوشنودی اللہ راضی ہو جائے اب یہ اصل میں اس کا تو تصور ہی بندہ کر سکتا ہے نا کہ اور یہ خیر وہ لا پرواہ آدمی تو اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ آدمی جس کو پرواہ ہوتی ہے وہ سوچے کہ اس نے اسے کسی نے کوئی جاب اسائن کی تھی کوئی کام اسے سونپا تھا اور اس کے بعد کوئی جب اس نے وہ انجام دے لیا اور اس نے شاباش دی خوش ہو گیا وہ خوش ہو بہترین تم نے بہت اچھا کام کیا ہے تو اس سے کام کرنے والے کو کتنی خوشی ہوگی کہ جو کام میں نے کیا تھا وہ میں نے برپور طور پر کر دیا اور جو مجھے سونپا گیا تھا وہ اس پر راضی ہو گئے یا جس طرح کوئی ہوتے ہیں اساتذہ دیتے ہیں کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ یہ کام کر کے آؤ کوئی مشکل مشک دیں اور وہ بچہ کر کے آ جائے اور ٹیچر کا دل بھی خوش ہو جائے اس پر کہ وہاں صحیح یعنی بڑا ذہین ٹیلنٹیڈ بچہ ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انسان کو کتنا خوشی دیتی ہے کتنا کتنا اس کے اندر سکون ہے کتنا اتمنان ہے یہ رزوان اصل میں یہ اس پورے تصور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا مطلب خوش ہو جائے گا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جو مجھے چیلنج کیا تھا شیطان نے اس کا یعنی صحیح معنی میں انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ اس چیلنج پر پورے اترے تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہو جائے گی اور وہ اللہ کی رضا کے حق دار ہو جائیں گے تھوڑی سی اس میں ایک بات ارز کر دوں پھر آگے چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ رضا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان کا عمل ہونا تو اللہ کی رضائی کے لیے چاہیے اللہ کی خوشنودی کے لیے چاہیے اللہ راضی ہو جائے ہر عمل اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہونا چاہیے لیکن ایک اور تصور بھی ہے تقویٰ کا تصور تقویٰ کا تصور کیا ہے اس میں اللہ کی ڈر کی بات ہے تقویٰ کے تصور میں اللہ کی ڈر کی بات ہے اور رضا کے تصور میں اللہ کی خوشنودی کی بات ہے بعض لوگ اس میں ایم بیلنس کر دیتے ہیں وہ رضا کو پیش نظری نہیں رکھتے ہیں وہ ڈر کے پہلوں کو غالب کر لیتے ہیں اپنے اوپر بعض اُلٹ کرتے ہیں وہ ڈر کے پہلو کو نکال دیتے ہیں اور رضا کا پہلو غالب کر لیتے ہیں قرآن مجید نے دونوں کو ساتھ رکھائے تقویٰ کا ذکر قرآن نے کتنا تقریباً ہر صفحے پہ دو دو دفعہ تین تی دفعہ بعض آیات میں دو دو دفعہ تقویٰ کا ذکر آ جاتے ہیں یعنی اتنا رضا کا ذکر نہیں کیا جتنا تقویٰ کا ذکر کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت بیان کیا ہمارے ہاں تو کچھ اور بھی باتیں مشہور ہو گئیں اور بڑی بڑی شخصیات کی طرف مشہور ہو گئیں ان کی طرف منصوب کر دی گئیں کہ میں اللہ کے عذاب کی خاطر اگر اللہ کی عبادت کروں تو بے شک دوزخ میں ڈال دیا جاؤں یعنی میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہوں میں تو اللہ کی خوشنودی اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اچھی بات ہے لیکن یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ جو مغفرت ہیں یہ ڈر کے جب اس کا مطلب ہے غلطی تو ہوئی جب غلطی ہوئی تو اس سے تو کسی کو مغفر نہیں ہے غلطی سے تو پھر آپ بچ کیسے سکتے ہیں جب تک کہ اسے ڈھاپا نہ جائے اور یہ جب حدیث موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص میز اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اللہ کا فضل بھی اس کے شامل حال نہ ہو جائے تو اب کون ہے جو نچن تو سکتا ہے اللہ کے عذاب سے اور یہ بات قرآن میں بھی آئی ہے اِنَّا عذابَ رَبَّكَ غَيْرُ مَامُونَ تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی بے فکر ہو جائے تو نیکی کے نام پر بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ میں جو ہے نا کوئی یہ نیکی کا کام صرف اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کے عذاب کی کوئی فکر نہیں ہے نہیں اللہ کی پکڑ سے یہ میرا جو ہے نا وہ اس سے اللہ راضی ہو جائے تاکہ اس کی گریف سے میں بچوں یہ میں جو بھی کوئی صدقہ خیرات ہے وہ جو غلط کوتائیاں ہیں ان کو ڈھامپ لے کفارہ ہوتا ہے نا صدقہ خیرات بھی ایک طرح کا کفارہ ہیں بلکہ یہ کہ کفارہ تو اس طرح بھی آ جاتے ہیں نا جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی کفارہ بن جاتی ہے اس کا آگے ذکر آ جائے گا اب ہم نے اس کا کرنا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رضوان کا تعلق بلکہ چلیں یوں سمجھ لیجئے ایک ہے ایمان بر رسالت ایمان بر رسالت کا تعلق تو ہدایت سے ہے یعنی وہ رستہ اتباع کرنی ہے محمد الرسول اللہ کی اس کے تابع ہو کے چلنا ہے وہ تو یہ بات ہو گئی قانونی ایسیت ہو گئی اس کی لیکن یہ کہ موٹیویشن آپ کو جو ملتی ہے کسی کام کے لیے جیسے انجن کی طاقت ہوتی ایکسلیٹر جیسے ہوتا ہے جو آپ کو پش کرے کسی کام کے لیے تحریک دے کسی کام کے لیے وہ یا ایمان بر اللہ بنتا ہے یا ایمان بر آخرت بنتی ہے یا دونوں ہونے چاہیے ساتھ اگر میز ایمان بر اللہ ہوگا رضا کی بات ہوگی تو وہ بندہ مطمئن ہو کے ہو سکتا ہے کہ وہ شریعت کی تابع داری نہ کرے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بس عقیدہ کافی ہے اور آپ نے اگر توحید عقیدے کی سطح پر پوری کر لی تو عمل کی گویاں وہ بے فکرے بلکہ ہو سکتے ہیں وہ نمازیں بھی صبح کی فجر کی اٹھ کی دس بجے پڑھیں اپنی مرضی سے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی کوئی اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے جب آپ کو اللہ کی خوشنودی ہی کا وہ ہوگا وہ میٹھا پن جیسے ماں کا لاد خراب کر دیتا ہے ماں باپ کا لاد خراب کر دیتا ہے تو جب آپ اپنے ہی تصور میں اللہ کے لادلے بن جائیں جیسے کہ یہودی بن گئے تھے پھر آپ کے عمل میں گڑبر ہو جاتی ہے عمل سیدھا نہیں رہتا عمل کو سیدھا رکھنے والے اشیاء جو ہیں وہ ایمان بالآخرہ ہے اور ایمان بالآخرہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے سامنے پیشی ایمان بالآخرہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے سامنے جواب دی اکاؤنٹیبلیٹی یہ وہ شئے ہیں کہ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ میں یہ کام کا جواب دوں گا جا کے یہ تقویٰ کو پیدا کرتا ہے خوف کا مطلب یہ ہے اصل میں معاصبہ اللہ کے سامنے پیشی یعنی جو آیا نا یہ تقویٰ جس کا ترجمہ ہم خوف کرتے ہیں تو یہ کس کے ساتھ جوڑا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ تو جو ڈرہا اس بات سے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے مقام مقام کسے قائم ہونا یعنی اپنے رب کے سامنے جا کے اس نے کھڑا ہونا ہے اس چیز سے جو ڈرتا رہا کہ ایک دن میری پیشی ہونی ہے اللہ کے سامنے اس چیز سے ڈرتا رہا اور اسی طرح جو سورہ رحمان میں آیا ہے وَالِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہا ان کے لئے جنتیں ہیں دو تو یہ اب آپ اس بات کو سمجھ دیجئے کہ یہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو احساس ہے یہ تقویٰ کو پیدا کرتا ہے اور یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ یہ ہے اصل میں جو رضا کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف اس طرف لے کے جائے ایمان بللہ کے نتیجے میں پیدا ہوگی جو شہ وہ ہے اللہ کی محبت اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور ایمان بلاخرہ اللہ کے سامنے پیشی اور پیشی کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑ میں آ جاؤں کسی گناہ میں رگڑا جاؤں یہ ڈر اور یہ خوف یہ احساس یہ تقوی کو پیدا کرتا ہے اور انسان کو اگر یہ پیشی کا ڈر نہ ہو تو وہ سرکش ہو جاتا ہے انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ پکڑ نہیں ہے اور یہ کہ وہ یہ یقین کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے یہ اسے سیدھا رکھتا ہے اسی کو آپ یہ اس چیز کو یوں بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ جو پیشی کا معاملہ ہیں یہ انسان کے عمل کے اندر جو ایک احساس اور یہ یعنی وہ جو ایک بے پروائی کی کیفیت ہے اس کو ایک ڈریکشن دے دی خوف کی ڈریکشن دے دی اب خوف کو اس معنی میں نہ لیں کہ جو معنی ہوتا ہے نا جیسے شیر سے ڈرتے ہیں یا اندھیرے سے ڈرتے ہیں یہ وہ والا ڈر نہیں ہے یہ ڈر تابع ہے اس کے کہ جو اللہ کی نرازگی یعنی اللہ نراز نہ ہو جائے وہی کسی نہ کسی درجہ میں رضا کے ساتھ جا کے جھڑ گیا اور اس کے نتیجے میں سزا نہ دے تو اس یعنی یہ اس کے ساتھ جھڑ جائے گا آخرت کے ساتھ اس کا بھی تعلق جھڑ جائے گا اس خوف کا اور یہ تقویٰ کو پیدا کرے گا اور یہ تقویٰ انسان کے عمل کے لیے یعنی وہ صورت بنا لے گا کہ جسے بس وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کہ جیسے موٹیویٹنگ فورس ہوتی ہے کسی کو دھکا دینے والی چیز اور یہی انسان کو سیدھا رکھتی ہے یہودیوں کی میں نے مثال آپ کو دے دی اور قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے ایمان کو باقی ایمانیات کے مقابلے میں زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ تعقید کا رنگ بننے کے لیے لفظی دوسرا لے کے آئے ہیں سورہ بکرہ یہ بلکل شروع میں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر نبی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ماہ انزلہ من کب لکا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے قرآن پر تورات پر انجیل پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایمان کا ذکر ہے وہ ایمان لاتے ہیں کس پر غیب پر یہ پھر آگے یہ آگئی بات اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے ناظر کیا گیا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ یُوْقِنُون آخرت کا تو یقین رہتے یہ آخرت سامنے رہے گی تو عمل سیدھا رہے گا آخرت سامنے نہیں رہے گی تو عمل کے اندر کوتائی آ جائے گی آخرت میں یعنی یہ جو ہوتا ہے نا اللہ پر ایمان ہے لیکن یہ کہ آخرت مستحضر نہیں ہے یا اگر آخرت مستحضر ہیں اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آدمی نے بنا لیا ہے تصور اس طرح کا کہ بج جاؤں گا پکڑ نہیں ہوگی جیسے یہودیوں نے بنا لیا تھا لن تمسن نارو اللہ یا مم مادودہ یا کہ اس نے ایسے بنا لیا ہو کہ اللہ بڑا غفور ہے رخیم ہے ماف کر دے گا بخش دے گا ڈھامپ لے گا جیسے آج ہم نے بنا لیا خار ہیں بدکار ہیں کچھ بھی ہیں زلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کچھ بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت میں ہیں تو یہ ایک تصور بنا لیا ہے اب اس کی نفی آئی ہے سورہ انفتار میں جس میں فرمایا یا ایوالانسانو ما غرق بربک الکریم اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا یعنی اب اس کے اندر انڈرسٹوڈ یہ ہے کریم کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا ہے اس کی شانِ کریمی سے دھوکہ کھا گئے ہو اللذی خلقک فسواک فعدلک اب یہ پورا انسان کی تخلیق کا پراسس بیان کیا جس نے تجھے بنایا تمہارا تصویہ کیا تمہارے نقشہ کشی کی تمہاری ترکیب جس ترکیب میں تم ہو اس میں تمہیں بنایا دھانچہ پورا مرکب مختلف چیزیں صحیح توازن کے ساتھ قائم کی یہ سب ہے کے حاصل میں دیکھو تم ویسے تو بات تو اللہ کی کر رہے ہو پوہید کی کر رہے ہو شانِ کریمی کی کر رہے ہو غفوری کی کر رہے ہو رخیمی کی کر رہے ہو کسی شہ کی نفی کر رہے ہو قَلَّا بَلْ تُقَذِبُونَ الدِّين ہمیں دھوکہ نہ دو اللہ کی شانِ کریمی کا ذکر کر کے اور توحید کا ذکر کر کے تم بدلے کو جھٹلا رہے ہو جب کریمی اتنی غالب آگئی کہ میں پگڑا ہی نہیں جاؤں گا تو کس چیز کا انکار ہوا کہ بدلہ نہیں ہے میں سیاہ کروں سفید میں تو چھوٹ جاؤں گا تو بدلے کا انکار ہو گیا یا نہیں ہو گیا قَلَّا بَلْ تُقَذِبُونَ الدِّين اب اللہ نے دلیل کیا دی ذرا سوچو اللہ کوئی کام بے مقصد کرتا ہے اور کتنا بڑا ہے اتماع میں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَالُونَ تمہارے اوپر اس نے دو موئین کیا ہوئے ہیں وہ بڑی عزت والے ہیں عام یہ نہیں ہے کہ کوئی سپاہی پکڑ کے لگا دیئے ہیں قِرَامًا اکرام سے بنا ہے یعنی بڑے جو برگزیدہ ہیں وہ حافظین ہر شے کی حفاظت کرنے کوئی عمل تمہارا ان سے چھوٹتا نہیں ہے مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلِنِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبُنَ عَدِيد کوئی کول تلفظ بھی نہیں ہوتا مَا يَلْفِزُ لفظ ہے نا یہ يَلْفِزُ مِنْ قَوْلِن کسی کول کا کوئی تلفظ بھی نہیں ہوتا إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبُنَ عَدِيد مگر اس کے پاس ایک چوکنہ لکھنے والا ارواق وشیار موجود ہے اوری ریکارڈ کر لیتا ہے یہ اعتمام کیا اتنے یعنی آپ سوچئے نا کسی آدمی کے اوپر دو پولیس والے کی ڈوٹی لگ جائے کتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے سٹیٹ کا ریاست کا تو کسی عام آدمی پر کوئی لگائے گا یا تو اس پر لگائے گا جو بہت ہی قیمتی آدمی ہوگا ٹھیک ہے جو کوئی وزیر شزیر ہوگا اس کے اوپر کوئی پیرے لگیں گے یا پھر اس پر لگیں گے کہ جو کوئی دشمن ہوگا اور چھپا ہوا ہوگا جس پر شک پڑ گیا ہوگا مشکوک آدمی اس کے اوپر لگے گا اور وہ زیادہ عرصہ تک نہیں لگے گا اسے کہیں کنارے لگانا ہوتا ہے یا تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا شخص غلط تھا یا یہ کہ ثبوت تک پہنچ کے کل بوشن صاحب کو پگڑا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہی ہوگا اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا یہاں مستقل ہر آدمی پر اللہ نے دو فرشتے لگا دی اور عام فرشتے نہیں قراماً کاتبین لگا دی سوچو اے میں لگا دی یہ تو تم سب کو کھوک ہاتے کر دیا نا پھر جب تم نے کہا کہ بدلہ ہی نہیں ہوگا اللہ کریم ہے اگر کریم ہی ہے تو یہ کام کیوں کیا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قِرَاماً کاتبین تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وَإِنَّا الْفُجَّارَ الْعَفِي جَخِيمِ جو گناہگار ہوں گے وہ دو زخ میں جائیں گے اِنَّا الْعَبْرَارَ الْعَفِي نَعِيمِ جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے جو فجار ہوں گے وہ دو زخ میں جائیں گے یہ ہے جو سمجھایا گیا ہے میز رضا کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ تقوی کی بات بھی ہے دونوں اعتدال کے ساتھ ہوں گے تو انسان کیا جو کردار ہوگا وہ توازل اور اعتدال میں رہے گا اور اگر یہ ایک کی طرف جھگ جائے گا تو پھر مستیاں آ جاتی ہیں یہ پھر لوگ کہیں گے ہم پر شریعت ساکت ہو گیا ہم سے اللہ راضی ہو گیا ہماری نماز تو مندینے میں ہو گئی یہ یہی سے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہم بخشے بخشائیں نَخْنُوا عَبْنَاؤُ اللَّهِ وَاَخِبَاؤُ ہم چاہیتے ہم لاد لے تو یہ ساری بات اس سے یہ تقوی اور رضا دنوں پیش نظر رہیں تو آخرت میں یا تو اللہ کی طرف سے رضا ہوگی یا یہ کہ اس کی رضا اور بخشش ہوگی یا عذاب سخت ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی یہ جو رضا ہے اور آخرت کے یہ جو بخشش ہے یہ دنیا کی ہر کامیابی سے بڑا بڑا اینام ہے اس سے بڑا اینام انسان پر کوئی اور ہو نہیں سکتا فضل من اللہ بھی اسے کہا گیا رحمت من اللہ بھی کہا گیا ذالق الفوض العظیم بھی کہا گیا یہاں تک بھی کہا گیا کہ دنیا میں اگر دین بھی قائم ہونا جن لوگوں کے ہاتھوں دین قائم ہوتا ہے کتنا بڑا کام ہے انقلاب کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی دنیا میں کتنے انقلاب آئیں اور انقلاب اگر دین کا انقلاب ہو اسلام غالب ہو جائے تو جن لوگوں نے وہ محنت کی ہوگی کتنی بڑی محنت ہے لیکن آخرت کی اس کامیابی کے مقابلے میں کہا یہ بھی ہیچ ہے تم اس سے بہت محبت کرتے ہو اللہ کے ہاں سیکنڈری ہے نصر من اللہ کے اللہ کی مدد آجائے وفتخن قریب امریکہ پر روس پر ہر ایک پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے تمہارا ہی ڈنکا بچ جائے تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے مودی شودی سب ختم ہو جائیں اور تم غالب ہو جاؤ یہ اس آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں ہلکی بات ہے کم تر بات ہے وَوْخْرَةُ خِبُّنَهَا نصر من اللہ وفتخن قریب اور وہ جو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ جو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے بدلے کے لیے جو محنت کریں گے ان کو خوش خبری دے دیجئے اب آخری جو اس حصہ ہیں عیسیٰ مبارکہ کا یہ بہت اہم ہیں اور یہ بہت کسرت سے استعمال بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ آج جلت تھوڑا سا اس پر ہم تھوڑی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے مطا کا ترجمہ میں نے سامان کیا ابھی میں اس کی وضاعت کر دوں گا اس میں حیات زندگی اور دنیا قریب کی زندگی دنیا اصل میں استعمال ہوتا ہے ادنہ اقل کی مونس ہے آپ نے عورتوں کے نام سننے ہوگے نا کبرا سگرا ہوتے ہیں نا نام تو یہ مونس نام ہیں ان کا مذکر کیا ہوتا ہے کبرا کا مذکر اکبر ہوتا ہے اور سگرا کا مذکر کیا ہوگا اسگر ٹھیک ہے نا تو اسی پر اب آپ سوچیں کہ جو ادنہ ہے ادنہ تو اس کا وہ مذکر ہے اور اس کا جو مونس ہے وہ بنتا ہے دنیا اور یہ ہوتا ہے نا جب من کے ساتھ آتا ہے تو یہ کمپیریزن کے طور پر ہوتا ہے اور جب اکیلہ آتا ہے نا تو یہ سپرلیٹیو ڈگری بن کے آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ فلانا اکبر و من فلانا اس کا مطلب ہے یہ اس سے بڑا ہے یہ کمپیریزن ہو گیا ہے لیکن جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو سب سے بڑا کہتے ہیں نا کیوں کہتے ہیں کوئی مقابلے میں من کے ساتھ کچھ نہیں آیا تو اب یہ سپرلیٹیو ہو گیا ہے لفظ وہی ہوتا ہے لیکن اس میں وہ آ جاتی ہے جو یعنی فضیلت آ جاتی ہے سب سے بڑا ہونا اس کا آ جاتا ہے اب اس کے ساتھ آپ جوڑیے یعنی اب کبرا کون ہوگی اگر وہی حیثیت عورت کی ہوگی تو اکبر نہیں آئے گا کیا آئے گا کبرا آئے گا تو ادنا کسے کہتے ہیں اصل میں میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا ادنا کسے کہتے ہیں گٹیا کو کہتے ہیں اور پھر اس کا مطلب ہے دنیا کا کیا مطلب ہوگا ویسے ابھی مجھے خیال آیا گٹیا کس کو کہتے ہیں نہیں پتا ہوگا گٹیا کہتے ہیں دیکھیں اب یہ آپ کو نہیں ویسے تھوڑا سا مسال دینی پڑے گی بکری کا بچہ بینس کا بچہ گائے کا بچہ سب کو ایک کہتے ہیں نہیں بینس کا بچہ کٹا ہوتا ہے نا بکری کا بچہ بگروٹی بگروٹا ٹھیک ہے جی اور گائے کا بچہ بچڑا ٹھیک ہے جی تو یہ جو گٹیا ہے نا یہ بھی کسی کے بچے کو کہتے ہیں اونٹ کے بچے کو عربی میں نتیجہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے گٹیا کس کے بچے کو کہتے ہیں اگر آپ کو پتا لگ جائے نا جیسے الو کا پتھا ہوتا ہے الو کے بچے کو الو کا بچہ نہیں کہتے الو کا پتھا کہتے ہیں اسی طرح یہ گھٹیا بھی کسی کے بچے کو کہتے ہیں پتل لگ جائے تو پھر بھی کہیں گے آپ کسی کو یہ سور کا بچہ خنزیر کا بچہ ہوتا ہے گھٹیا اس سے جیسے ہمارے ہم کسی مدد وہ مختلی اس کے جو نام رکھتے تھے ہیں بارلا تو بارلا بھی تو اسی کو کہتے ہیں تو یہ گھٹیا اصل میں اس کا نام ہے تو ادنا اور دنیا اب ہم نے اس کا ترجمہ گھٹیا کر دیا لیکن یہ سمجھ یہ لیجئے کہ ادنا اور دنیا کا لفظی معنی یہ نہیں ہے گھٹیا لفظی معنی نہیں ہے اس کا ادنا اس شے کو کہتے ہیں جو قریب ہو نزدیک ہو اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے اکسا یا کسوہ دنیا کے مقابلے میں کسوہ ہوگا اور ادنا کے مقابلے میں اکسا ہوگا تو مسجد اکسا وہ مسجد جو دور والی ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی من المسجد الحرام الیل المسجد الاکسا دور والی مسجد میں لے گیا تو نزدیک والی مسجد کونسی ہوگی وہ جو یہ مسجد حرام ہے یہ ادنا اس معنی ہے گھٹیا نہیں معنی نہیں ہے وہاں یہ اصل میں اس معنی میں کہ جو نزدیک ہے اس معنی میں سورہ انفال میں یہ ہوا ہے نا وَكُنْتُمْ فِي کیا جی ادواتِ دُنیا تم نزدیک والے ٹیلے پہ تھے یہ تو اب یہ ادواتِ دنیا کون سا ہے یعنی نزدیک کہاں سے جو مدینے سے ٹیلہ نزدیک تھا تم اس کے پاس تھے اور وہ کسوہ میں دور والے ٹیلے پہ تھے اب یہ کلیر ہو گیا ہے تو یہ دنیا کا لفظ اصل میں کسوہ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے کسوہ کون ہے جیسے مسجد اکسا وہ دور والی مسجد تو دنیا نزدیک والی جگہ اور کسوہ دور والی جگہ یعنی آخرت اب کلیر ہو گیا دنیا اس شے کو کہتے ہیں تو دنیا کی زندگی اس کا یہ مطلب اب میرا خیال ہے کوئی نہیں کرے گا گھٹیا یعنی ابھی جو نقد زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں جو قریب ہے جو ہاتھ میں ہے جو ریچ میں ہے یہ جو زندگی ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ ترجمہ ہم نے کیا دھوکے کا سمان سمان ترجمہ کس کا کیا مطا کا اور غرور ترجمہ کیا دھوکے کا پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے وہاں پہ آیا غرور غین کے زبر کے ساتھ اب یہاں پہ آ گیا غین کے پیش کے ساتھ تھوڑا سا فرق ہو جائے گا یہ جو غرور زبر کے ساتھ ہیں یہ مبالگے کا سیگا ہے اور یہ شیطان کے لئے ہیں بہت بڑا دھوکے باز اور یہ مصدر ہے اس کا مطلب ہوگا دھوکہ یہ دھوکہ ہے یہ جو ہے نا غرور اور وہ جو غرور ہے وہ ہے دھوکے باز ٹھیک ہو گیا ہمارے ہاں غرر بھی کہتے ہیں ایک لفظ جس میں شک و شبہ ہو یعنی دھوکہ لگ رہا ہو یعنی کچھ کنفیوزن ہو کہ یہ چیز جو ہے نا حلال ہے یا حرام ہے تو اس میں غرر ہو گیا یعنی اب یہ شک و شبہ والی شیع ہو گیا تو اس کو اب سمجھ لیجئے کہ اچھے یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسے بڑا غررہ ہے یہ بھی اسی سے بنا ہوا لفظ ہے اسے بڑا غررہ ہے مطلب یہ کہ وہ کسی دھوکے میں ہے غررہ ہے وہ کسی دھوکے میں مبتلا ہے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مغرور یہ مفہول کے وزن پر جیسے مقتول ہوتا ہے تو یہ مغرور ہے یعنی جس کو دھوکہ دے دیا گیا ہو جو دھوکے میں آ گیا ہو وہ مغرور ہے تو اب اس غرور کے ساتھ ہے آ گیا جی دنیا مطا مطا کا ترجمہ ہم نے کیا سامان اس کا بھی جو لفظی ترجمہ کرے نا تو بسے لغوت میں تو جو بھی ہے اس کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ اکثر ہمارے تبلیغی بائی بیان کیا کرتے ہیں لیکن وہ غلط نہیں ہے صحیح بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لغویین ہوتے ہیں جنہوں نے لغوت ترجمہ میں لکھے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈکشنری میں چھے چھے ساتھ ساتھ ترجمہ میں لکھے ہوتے ہیں ان سارے مفائی میں وہ بولا جاتا ہے لفظ یہ عبارت میں دیکھا جاتا ہے کہ ابھی کس معنی میں بولا گیا ہے وہ چھے چھے ساتھ ساتھ اس لیے ہوتے ہیں اچھا وہ کیسے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں ظاہر ہے لغوت تو پہلے لوگوں نے بولی ہے نا اس کے بعد لوگوں نے یہ گریمریں لکھی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں نا پہلے تو لوگ بولتے ہیں اچھے جو لوگ بولتے ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوتا وہ تو بس بولتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ مرتب کرنے کے لیے الفاظ کے معنی تلاش کرنے کے لیے دیات کا سفر کیا جاتا تھا جہاں جو زبان ہوتی تھی اپنی اصل صورت میں محفوظ ہوتی تھی اور وہاں دیکھا جاتا تھا کہ اس لفظ کو کس معنی میں بولا جا رہا ہے تو ایک سام مطا کی تحقیق میں جو معیر لوگیات تھے وہ چلے گئے کسی دیات میں اور وہاں کئی عرصہ مقیم رہے کہ اب دیکھیں کوئی بولے تو پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ کوئی کسی جو انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ایام حیز کے جو کچھ کپڑے تھے یا جو بھی وہ ٹاکی شاکی تھی وہ کسی نے کہیں رکھی سوکنے کے لیے تو کتیا آئی اور وہ لے کے ظاہر ہے اسے بو آئی اور اس نے پکڑ لی کتیا نے تو بچے نے شور مچایا کہ وہ مطا لے گئی تو انہوں نے پھر بتایا کہ مطا اصل میں یہ شہ ہوتی ہے لیکن اصل میں مطلع یہ ہے کہ ایک چیز کے لوگوی مانا اور ہوتا ہے جو آپ اسے معورے میں استعمال کرتے ہیں وہ مانا کچھ اور ہوتا ہے اب کڑوی شہ کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جس کا ذائقہ برا ہو اسے کڑوی شہ کہتے ہیں لیکن یہ کہ سچ کڑا ہونا اب یہ کڑوارٹ کا مطلع وہ تو نہیں رہا یہ تو اور مانا دے رہا ہے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں مطا عثمانی میں نہیں آئے خامخواہ آدمی جو ہے نا وہ اب دیکھیں نا مطا قرآن مجید میں کس کس چیز کو کہا گیا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو اتنی بھی دنیا ہے آپ کی اس سب کو کہا گیا تو آپ یہ ساری اللہ کی بنائی ہو چیزیں بیٹے بھی ہیں اس میں بیویاں بھی ہیں ٹھیک ہے سونا چاندی بھی ہیں اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ وہ تھگڑی ہے تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے نا اصل میں یہاں پہ کس معنی میں قرآن مجید نے کس معنی میں استعمال کیا ہے کہ یہ چیزیں برتنے کی ہیں آپ نے برتی اور چھوڑ دی جیسے ہمارے کیشو پیپر ہے استعمال کیا پھینک دیا وہ یکی دفعہ استعمال ہوتے ہیں یہ بار بار استعمال ہوتی ہیں لیکن اگر دنیا اور آخرت کا کمپریزن کر کے دیکھیں تو یہ مطا ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو یہ سب یہاں رہ جاتے ہیں آپ کے ساتھ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب پیچھے رہ جائے گا اسی کو کہا نا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلَّاكُمْ مِنْ وَرَا وَرَا ظُحُورِكُمْ کہ جو ہم نے تمہارے اوپر خول چڑھائے تھے وہ تم سارے اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے ہو جیسے کوئی شہ استعمال کر کے آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کوئی گھر چھوڑ جائیں گے اپنے رشتے ناتے سارے چھوڑ جائیں گے اکیلے جائیں گے واپس اس معنی میں مطا ہے کہ یہ ساتھ نہیں جائے گی استعمال ہو کے یہاں برت برت کے یہاں پہ رہ جائے گی برتنے کا سامان ہے تو اتنا گھٹیا بھی نہیں ہے وہ پھر گھٹیا آگیا اتنا بھی کم تر نہیں ہے کہ اسے آپ بلکل وہ جو ہے نا وہ کسی معمولی کپڑے سے تشبیح دے دیں یہ بہت اس کے لئے لوگوں نے زنگیہ کھپائی ہیں بڑی محنتیں کی ہیں دن رات ایک کیے ہیں لیکن اگر آخرت کا کمپریزن کر کے دیکھیں گے تو یہ بلکل ایک معمولی شہ بن کے رہ جائے گی مطا وہ شہ کے جو استعمال کر کے چھوڑ دی جائے گویا دنیا چھوڑ جاؤ گے یہ ساتھ نہیں جائے گی اس معنی میں اسے مطا کہا لیکن ساتھ غرور کہا غرور کیوں کہا مطا ہیں لیکن یہ کہ انسان اس پہ تکیہ لگا لیتا ہے سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے ساری محنت اسی میں گم کر دیتا ہے ساری زندگی اسی میں لگا دیتا ہے تو اس اعتبار سے یہ دھوکہ ہو گیا اس کے ساتھ تھی مطا اور پتہ اسے آنکھ بند ہونے پہ چلا کہ یا وہ تو میں تو ساری زندگی ٹیشو پیپر کے پیچھے لگا رہا جسے میں نے چھوڑ دینا ساتھ دے کے آنا نہیں تھا اب جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تا خزان کا ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر سارا حساب کتاب کے لیے کھڑا ہو اب پتہ چلا کہ وہ مطا ہے تو دھوکہ کھایا یا نہیں کھایا یعنی ان چیزوں سے دھوکہ کھاتے ہو تم اٹریکٹیو ہیں بڑی پرکشش ہیں بہت اپنی طرف کھینچتی ہیں ان میں مزے بڑے ہیں لطف بڑا ہے سکون بڑا ہے طبیعت کو بھاتی ہیں یہ ان کی طرف جب آدمی یہ میسر ہوں تو دل سوٹھے میں ہوتا ہے اور جب یہ چھنی جائیں تو یہ کہ اس کے بعد دل اڑا اڑا ہوتا ہے میں کوئی کوئی لفظ اپنا جان بوجھ کے بولتا ہوں ہمیں اپنی بولی پہ یعنی فخر ہونا چاہیے جو بعض چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ اور بولیوں میں نہیں ہیں اس کا مفہوم کسی اور طرح ادار نہیں ہوتا ہے اردو کے بارے میں مشہور تو یہی ہے کہ یہ لشکری زبان ہیں اور اردو اور لشکری اور پھر یہ کہ اس سے بنی ہے ترکی سے اور فارسی سے اور عربی کے الفاظ بھی ہیں یہ ایک بات مشہور ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے مطالعہ پاکستان کے ساتھ نصاب کی کتابوں میں لیکن جن لوگوں نے تحقیق کیا ان میں سے ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ یہ ہندو کو اس کی اوریجن ہے جیسے انگریزی کی اوریجن جو ہے نا وہ لاتینی ہے اسی طرح اس کی جو اوریجن ہے اردو کی وہ ہندو کو ہے تو میں نے صرف آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ کوئی بالاتر ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اینیوی کوئی کٹیا نہیں ہے ٹھیک ہے اور پرانے ترجم میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری زبان کے بہت سے الفاظ ترجم ان ترجموں میں موجود ہیں اَنَّا لَحُذ ذِكْرَا اور یہ جو اس طرح یَتَذَكَّرُ الْإنسَان تب انسان چیتے گا ہاں جی طرح کو ہم کٹرہ ان کے چہروں پہ کلوں چڑھا ہوگا کلوں ٹھیک ہے نا تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں میں صرف یہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو سوٹھے میں ہونا جو ہے نا اس پہ یہ بات آگئی تو دل سکون میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہ یہ سارا دھوکے کا سامان ہے یہ کوئی مستقل پاس رینے والا سامان نہیں ہے اور اب ذرا اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ دھوک آدمی کدھر کدھر کھاتے ہیں دیکھئے یہ سامانے زیست اسے سامانے زیست بھی کہتے ہیں زندگی گزارنے کا اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزر سکتی یہ کپڑے چاہیے یا نہیں چاہیے زندگی گزارنے کے لئے تن ڈھمپنے کے لئے پیٹ کی آگ بجانے کے لئے کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے اسی طرح باقی ضروریات پوری کرنے کے لئے یہ سارے زندگی گزارنے کے سامان ہیں ایک طرف مطاع الغرور ہے اور دوسری طرف اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی تو یہ ایسا بھی مطاع بلکل بیکار قسم کی مطاع نہیں اللہ نے بیکار شاہ کوئی نہیں پیدا کی ہے تو اس کی اہمیت ہے اپنی یگا پہ بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے یہ اگر انسان کے پاس سے اس میں سے کوئی چیز بھی کبھی بھی چھن جائے اسی کو تو ان مسئبت کرتے ہیں کاروبار ہے تو کاروبار اگر فرض کریں آگ لگ گئی تو کیا کہیں گے اسے مسئبت کہیں گے نا اولاد ہیں وہ بھی مطاع اللہ مطاع کا آنا لیکن اگر بیٹا فوت ہو جائے تو مسئبت ہے یا نہیں کتنا مڑی مسئبت ہے کوئی نوکری ہے اور نوکری اگر چلی جائے اچانک دسمیسل کا لیٹر آ جائے یا لیٹر جو آج ہے نا وہ جو آج کل پکڑا دیتے ہیں فوجیوں کو تھینکس والا تو اب ایک دم بندہ جو ہے نا وہ آسمان سے زمین پہ آ جاتا ہے مسئبت ہے یا نہیں ہے یہ ساری مسئبت ہیں یہ جب مسئبتیں انسان پہ آتی ہیں تو مایوسی آتی ہے یا نہیں آتی ہے ساتھ آتی ہے مایوسی اور معمولی مایوسی نہیں آتی ہے آج کے زمانے میں تو بندے یعنی ڈپریشن کا شکار ہو کے مایوس ہو کے بلکل خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں اور لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اس لئے کہ دنیا کی زندگی اتنی خوبی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ سے نکل گئی اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے امتیان کے لئے بنائی ہے دنیا ایک امتیان تو یہ ہے نا کہ اس میں گم نہیں ہو جانا ہے بلکہ آپ نے اس آخرت کے ساتھ تقابل کرنا ہے لیکن انسان بھول جاتے یا نہیں بھول جاتے غفلت کس چیز کا مطلب ہے یعنی یہ چیزیں اپنی طرف کھینج لیتی ہیں آدمی آخرت سے غفل ہو جاتے ہیں یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کون اس سے بچا ہوا ہے اب سمجھ لیں مسئبت کیوں آتی ہے مسئبت آتی ہے یاد کرانے کے لئے مسئبت آتی ہے یاد وارننگ دینے کے لئے علام جگانے کے لئے مسئبت اس لئے آتی ہے اور یہ کہ قرآن مجید نے یہ مضمون بیان کیا ہے اس بڑے عذاب سے پہلے ادھر چھوٹے چھوٹے عذاب یہ مسئبتیں ہیں یہ تکلیف ہیں یہ دکھ یہ انہیں بھیجیں گے کیوں بھیجیں گے ایک تو یہ کہ جو انہوں نے عمل کی ہے ان کے بعض کا مزہ چکچ لیں وہ کفارہ بن جائے ان کا تاکہ واپس آ جائیں انہیں پتہ لگ جائے نا وہ تھوڑی دیر کے بعد جھٹکا لگے وہ پتہ لگے کہ بھئی اوہو میں تو غلط آ گیا تھا اب جب نقصان ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے یا نہیں سوچتا ہے یہ مجھ پر یہ وبال کیوں آیا یہ مسئبت کیوں آئی میں نے کیا غلطی کی تھی پھر اس میں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ غلطی کی تھی اور یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے یار ان چیزوں کے پیچھے تو نہیں جانا تھا نا یہ بھی بڑی غلطی ہو گئی تو وہ واپس آ جاتا ہے اچھا یہ واپس آتا ہے تو پہلے سے بہتر پوزیشن اب زیادہ تجربہ کار ہو گیا غلطی کر کے تجربہ حاصل کر کے سیکھ گیا اور پھر اللہ کا زیادہ فرما برداری کرے گا یہ توبہ کا عمل جو ہے انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کر دیتا ہے غلطی اور قریب کر دیتی ہے اگر اس سے توبہ ہو تو یہ اس کا مطلب ہے اگر آپ یوں کر کے سوچیں گے تو مسئبت آپ کو نعمت لگے گی یا مسئبت لگے گی یہ نعمت ہے اور اب یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی یعنی تعلق ہوتا ہے یا جن پر نظرِ انائت ہوتی ہے جن پر میربان ہوتا ہے ان پر مسئبتیں آتی ہیں جن سے اللہ نراض ہو جاتا ہے ان پر تو نہیں آتی فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِهِ جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس سے انہیں سمجھایا گیا تھا سمجھایا گیا انہوں نے پرواہ نہیں کی بھول گئے اللہ کو بلکل غافل ہو گئے فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ عَبْمَا بَكُلْ لِشَئِ ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیا یہ حشیہ سورہ توبہ میں دو مرتبہ یہ بات آئی ہے اے نبی ان کے مال اور اموال آپ کو تاجب میں نہ ڈالیں لا توجب کا اموالہم ولا اولادہم ان کے مال اور اولاد آپ کو تاجب میں نہ ڈالیں یہ مال اور اولاد اللہ نے ان کو اس لیے دیئے ہیں تاکہ یہ مریں اس حال میں کہ کافر ہوں جھٹکا لگے گا تو سمجھیں گے نا اللہ نہیں چاہتا یہ سمجھیں اس ہی میں گھوم رہے ہیں انہی میں لگے رہے ہیں اللہ سمجھانا ہی نہیں چاہتا اس لیے خوشحال کر دیا ہے فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَا كُلْ لِشَئِ اب ہم کیا دیکھتے ہیں اللہ کے بڑا عیسان ہے اس کے اوپر بڑی مربانی ہے جس کو جھٹکا لگتا ہے اسے پتہ نہیں ہے اس کا تو کوئی جو ہے نا پتہ نہیں اللہ ہی جانے کیا نرازگی ہے اللہ کو اس کے ساتھ یہ ہر سال جو ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ وہا ہوا ہوتا ہے اور جس کو کچھ نہیں ہوتا اس کو سمجھتے ہیں بڑا جو ہے نا وہ یہ بالکل وہ نقشہ ہے کہ جب قارون اپنی ساری دولت پر کے نکلا تھا تو جو ہماری طرح کے لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ نے اس کے اوپر کتنا آسان کیا کاش کہ ہمیں بھی ایسی دولت میں بھی ہوتی اور جب وہ غرق ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمیں نہیں ملی تھی اب سمجھ میں آیا یہ یہ ہے نقشہ اصل میں جن کو دنیا میں کوئی عوضہ مل گیا مرتبہ مل گیا لیکن اللہ سے غافل ہیں وہ عوضہ اور وہ مرتبہ انام نہیں ہے عذاب ہے وہ پھنڈا ہے جس میں اللہ نے اسے پھنسا ہے یہ دھوکہ ہے جس میں اللہ نے ڈالا ہے سورہ آراف میں اور سورہ کلم میں دو جگہوں پہ یہ بات آئی ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ خَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ ہم انہیں چڑھا کے لے جائیں گے درجہ بدرجہ چڑھا کے لے جائیں گے اس رستے سے وہ نہیں جانتے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم بڑے اچھی مقام کی طرف سفر کر رہے ہیں ہم انہیں دوزق کی طرف لے کے جائیں گے اسی کو کہا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ وہ جو عُسْرَ ہے مشکل ادھر جانا ہم اس کے لئے آسان کر دیں گے تو کیسے آسان ہوگا کوئی دوزق کی طرف خود چل کے جاتے ہیں یہ دوزق کا رستہ ہے یہ جو سولتیں مل گئیں دنیا میں آسانیاں مل گئیں آسائشات مل گئیں خوشحالی مل گئیں عودے مل گئے مرتبے مل گئے اس طرح کی کوئی جاب مل گئی کہ جس میں لوگوں پر ظلم کرنا ہے میں سچی بات ہے کل پر سو سوچ رہا تھا کہ یار کتنا بدقسمت انسان ہے یہ عصاق دار یہی نہیں سارے حکمران اللہ کی مخلوق ہے ایک قسم کے لوگوں کی عیاشیاں برقرار رکھنے کے لئے کہ ان کے دفتروں میں ہیٹر چلتے رہیں ان کے ائر کنڈیشن چلتے رہیں ان کے بچوں کو سولتے میں یسر رہیں ان کو تین تین سو لیٹر جو ہے نا وہ پٹرول ملتا رہے ان کو لمبی لمبی مرسیڈیز کاریں ملتی رہیں اس عیاشیوں کو برقرار رکھنے کے لئے وہ شخص کے جو دھیاڑی میں آٹھ سو روپیہ کماتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہیں آپ سوچیں اس آدمی کا جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کیا جواب دے گا اللہ کو حدیث میں تو آتا ہے نا کہ یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں حکمران لوگ ہیں یہ جب آخرت میں یہ چاہیں گے کہ کاش کے دنیا میں ہمیں یہ عوضہ ملنے کی بجائے بالوں سے چھت کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہوتا عوضہ نہ ملا ہوتا آج اس عوضے کے پیچھے ہم کتنے کوئی وزیر ہمیں ڈرائیوری رکھ لینا تو ہماری ٹور دیکھنے والی ہو جاتی ہے مطاول غرور کی سمجھ آئی صحیح والی آئی نا یہ ہے مطاول غرور اب اس پر کوئی قیاس کر لیجئے سب پر پوری زندگی پر بھر اپنا اپنا سٹینڈرڈ ہے کسی کا وہ ہوگا کسی کی کوئی چھوٹی سی نوکری ہے کوئی اتنی سے اٹی ہے تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا مطاول غرور ہے تو وہ پاس ہو تو مطمئن وہ چھن جائے تو پریشان تو یہ دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت یہ ہے اور اس کے ساتھ اس چیز کو جوڑ لیجئے جن سے اللہ کو کوئی تعلق خاطر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزبائشوں میں ڈالتا ہے بلکہ یہ کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو وہ بھی بتاؤں سورة الفجر میں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انسان کی آزمائش اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے کرتا ہے امتیان ہے نا دنیا تو کیسے امتیان ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے ابتلاہ لیبلوکن آزمائش میں ڈالتا ہے تو آزمائش میں ڈالنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اسے خوب نعمتیں دیتا ہے فَاَكْرَمَهُ اکرام پروٹوکول عزت عبرو بڑھا دیتا ہے وَنَعَمَهُ نعمتیں ہر طرف سے فراوانی ہو گئی جب یہ ہوتا ہے تو آدمی بہت پھولے نہیں سماتا ہے اللہ کو مانتا ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ کسی کی جو ہے نا دست شفقت سے ہو گیا ہے اور کسی کی نگاہ کرم ہے یا فلانے کا ہاتھ ہے نہیں نہیں یا دیوی یا دیوتا ہے کچھ نہیں اللہ نے دیا ہے پکم واحد ہے لیکن اس پہ خوش ہوتا ہے اکرامن ربی اکرامن میرے رب نے میری عزت کر دی ہے وَأَمَّا عِزَا مَبْتَلَا حُر وہی رب جب اسے آدماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ رِزْقَهُ اس کا رِزْق اسے ناپ کے دیتا ہے اصحاب کتاب کا وہ جو خوشحالی تھی وہ نہیں نہیں بس کوئی نقصان ہو گیا اب جو ہے نا اسے گن کے مل رہا ہے بس گزارا ہو رہا ہے ہینٹو موفت کر دیا فَيَاكُلُو رَبِّ اَحَانًا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بیزت کر دیا کَلَّا نہیں یہ گمراہی ہے یہ عدایت نہیں ہے بے شک وہ ایک درجے میں عدایت پر ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ فلانے کے جادو کی وجہ سے یہ ہو گیا یا فلانے کی جو ہے نا وہ حسد کی وجہ نہیں اس نے رب ہی کی طرف منصوب کیا اس درجے میں ٹھیک ہے توہی ٹھیک ہے لیکن یہ آخرت اور دنیا کا کمپیرزن نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی کا مقصد اسے نہیں معلوم ہے دنیا کے بارے میں اس کا نکتہ نظر ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ چیزوں کو غلط زابیہ سے دیکھ رہا ہے غلط طور پہ دیکھ رہا ہے اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو دنیا میں ملا تھا انعام کے لئے انعام ہے اللہ کا نہیں یہ انعام نہیں آزمائش ہے اور یہ جو چھنا تھا یہ یہ کوئی نقصان ہو گیا نہیں یہ بھی آزمائش ہے دونوں صورتیں آزمائش کی اور اسی میں یہ سوچ لیجئے دونوں میں سے دیکھیں آخرت کو سامنے رکھ کر سوچیں تو مشکل آزمائش کونسی ہے آپ سوچئے وہ آزمائش مشکل ہے کہ جو آئے تو اللہ یاد آ جائے یا وہ آزمائش مشکل ہے کہ جو آئے تو اللہ کو بندہ بھول جائے کون سے والی میں بھولے گا جب بخار آئے گا تو اللہ کو بھولے گا یا جب صحت مند ہوگا تو بھولنے کا زیادہ امکان ہے سمجھ گئے نا اسی پہ جب دولت مند ہوگا تو بھولنے کا زیادہ امکان ہے یا جب مفلوق الحال ہوگا تو زیادہ بھولنے کا امکان ہے تو اس اعتبار سے دیکھیں تو خوشحالی کی آزمائش مشکل آزمائش ہے اور تنگ دستی کی آزمائش یا تکلیف کی آزمائش حلقی آزمائش ہے اب یہاں پہ وہ اس حدیث کو لے آئیں کہ وہ جو جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا دوزخ کو بھی اور جنت کو بھی تو واپس جا کے جو انہوں نے نقشہ کھینچا کہ دوزخ کو دیکھا ہے کہ وہ ڈھام دی گئی ہے نعمتوں سے یعنی دنیا میں جنہیں آزمائشیں نعمتیں مجسر ہوں گی تو وہ تو یہ سوچنے لگے کہ اب اس سے بچے گا کون جنت کو ڈام دیا گیا تھا مشکلات سے تکلیفوں سے تو دنیا میں جنت والوں کو ہی تکلیفیں آتی ہیں اور جو دوسری طرف ہوتے ہیں ان کو تکلیفیں نہیں آتی ان پہ نعمتیں آتی ہیں یہ میں نے تھوڑا سا تفصیل سے پتہ کیوں بیان کیا یہ آج کل کا مسئلہ ہے آج کل کا سوال ہے دوہزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا تب بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ اگر گناہوں کے نتیجے میں زلزلہ آتا ہے تو گناہ تو اشرافیہ کرتی ہے یہ عوام کیوں مرتے ہیں سلاب آتا ہے تب بھی یہ سوال اٹھتا ہے اب یہ جو مہنگائی کے بادل آئے ہیں تو اس پہ بھی یہ سوال اٹھا پھر کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ تو عیاشیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ ہوتے ہیں اب میرا خیال ہے کلیر ہو گیا ہو گیا نا کہ جن پر آزمائشیں آتی ہیں یہ مشکلات آتی ہیں وہ محبوب ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے آخرت میں ان کو پھر انہیں پھر کھلی سولتے دے دیتا ہے وہ بابو سونی گڑی والے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بس اگر سمجھ میں آ جائیں یہ دنیا کے بارے میں صحیح نکتہ نظر ہے یہ دنیا کی حقیقت کا صحیح ادراک ہے جس آدمی کو یہ ہو جائے تو اسے پھر ایک اتمنان قلبی حاصل ہو جاتا ہے وہ جو آتا ہے نا جب آپ کا نکتہ نظر یہ بن گیا تو آپ کو کوئی جو قلب کو چھونے والا ہے اس کا کوئی خوف رہے گا اور جو چھن گیا ہے اس کا کوئی غم رہے گا تو اللہ کے جو علیاء ہیں اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حضن ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے تو یہ ہے زندگی کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں اور آخرت کو آگے سے اٹھا دیں تو ویسے زندگی بڑی قیمتی شہر ہے ویسے اس کے اندر بڑی کشش ہے بڑی اس کی اہمیت ہے بلکہ ایک اور حدیث اس پہ بھی ایک مغالتہ تھا میں اس وقت اس کا بھی ذکر کر دوں بلکہ واقعہ بھی آپ کو بیان کر دوں کسی زمانے میں پرویز مشرف صاحب ڈاکٹر صاحب کے گروز سنا کرتے تھے ملہ وہ جو ٹی وی پہ چلتے تھے ایک دفعہ انہوں نے کسی سے ذکر کیا کہ یہ ڈاکٹر اسرار بھی عجیب پاگل آدمی ہے اپنے کسی دوست سے ذکر کیا ہے وہ نے کہا کیوں کہتے ہیں ادھر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو دنیا ہیں یہ کافر کی جنت ہے اور مسلمان کی جو ہے نا وہ قید خانہ ہے مومن کا قید خانہ ہے حالانکہ یہ حدیث ہے ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی حدیث کے طور پر ہی کیا ہوا ہے لیکن اس کے دماغ کو اس نے اتنا گھما دیا کیوں جو دنیا کو آخرت کے تقابل میں نہیں دیکھے گا اس کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے کہ نہیں جنت ہے آخرت کا تقابل کر کے دیکھیں گے تو کیوں قید خانہ ہے یہ نہیں کہ وہ سمجھتا قید خانہ ہے اس لیے کہ جسے جنت میں لے کے جانا ہے اسے تو مشکلات سے گزارنا ہے وہ مشکلات سے گزر رہا ہے اس لیے وہ تو ایک قید خانہ کی کیفیت میں ہے جیسے قید خانہ میں مشکلات ہوتی ہیں ایسے اس کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں اس کی سہولتیں مرنے کے بعد ہیں اس لیے جیسے وہ کہاں نا افتار کے وقت جیسے خوشی ہوتی ہے دن کو بھوک ہے پیاس ہے تکلیف ہے ہے کے نہیں ہے افتار کے وقت خوشی ہوتی ہے وہ خوشی بندہ مومن کو مرتے وقت ہوتی ہے کیونکہ وہ تکلیفوں سے نکل گیا بلکہ ایک اور رواہت میں بھی ہے کہ جب کوئی نیک روح مرتی ہے اور اللہین میں جاتی ہے اور وہاں جو اس کے رشتہ دار پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اسے اور خوش ہوتے ہیں کہ تمہاری مصیبتوں سے جان چھوڑ گی یعنی وہ یہاں نکتہ نظر یہ ہوتا ہے جو مر گیا وہ اس پہ افسوس اور جو ادھر جا چکے ہوئے ہیں آگے وہ جب ان کا نکتہ نظر جو ہوتا ہے کہ جو آیا اس کو وہ رسیو کرتے ہیں کہ تمہاری جان چھوٹی شکر ہے تم جس مصیبت پہ چڑے ہوئے تھے جس بابال پر تھے جس آزمائی پر تھے اس سے اتر گئے ہو اب سکون میں آگئے ہو خیر کو بددو گھر کو آئے جیسے اپنی مانگ کے گوت میں آجاتا ہے تو سکون ہو گیا اس طرح تم تو گھر آگئے لوٹ آئے ہو یہ ہیں اصل میں جو وہ سینیاریو کہلیں یا جو نکتہ نظر کہنے اس کے بدلنے سے جو پورا انسان کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کو اگر آخرت کا تقابل کر کے دیکھیں گے تو دنیا کوئش ہے نہیں یہ مطاول غرور ہے لیکن آخرت اگر پیش نظر نہیں رکھیں گے تو پھر یہ الفاظ ہیں یا آپ ایک لاکھ بھی دفعہ پڑھیں تو یہ مطاول غرور نہیں ہے یہ تو بڑی اس کی تو بڑی الوے ہیں مانڈے ہیں کیا کچھ ہے یہاں پہ بڑے مزے ہیں اور دنیا کی کئی تیہیں ہیں پاکستان کی زندگی بھی کیا زندگی ہے یورپ چلو اور یہ کہ وہاں کی بھی کیا ہے اس سے بھی آگے چلو اب پتہ نہیں کہاں کہاں چلو مالٹا چلو کہ آسٹلیا چلو کدھر جاتا ہے کوئی کدھر جاتا ہے تو اس سے پتہ لگا کہ بھئی نہیں یہ آخرت سے کمپریزن کریں تو دنیا کوئی شئے نہیں نہ کریں تو دنیا بڑی شئے اور انسانوں کی عظیم اکسیت اسے بڑی شئے مان کے اس میں گم ہو گئی اسی میں ڈوب گئی اسی میں کھو گئی اسی میں غیب ہو گئی زلہ سایوہم فیل آیات الدنیا تو یہ مومن کا قید خانہ ہے اس معنی میں کہ اس پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں خوشحالی کم ہی اسے نصیب ہوتی ہے تھوڑوں ہی کو ہوتی ہے اور تھوڑے ہی وقت کے لیے ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی کہ جب تک وہ یہاں پہ ہے آزمائش میں امتیان میں ابتلاہ میں ہیں اور آگے جب جائے گا اس کے لیے سولتے ہیں تو وہ اس کے لیے جنت ہے اور یہ والا جو ہے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت کیوں ہے کہ اسے ساری جو سولتے ملنی ہیں وہ یہی ملنی ہیں جو نعمتیں ملنی ہیں یہی ملنی ہیں اس لیے نہیں کہ انعام کے طور پر ملنی ہیں اس لیے ملنی ہے کہ انہی میں پھنسا رہے انہی میں لگا رہے استدراج کے طور پر ملنی ہیں نعمت کے طور پر نہیں ملنی ہیں تو اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں یہ چیز یاد رکھنے کی توفیق قطعہ سمجھنے کی بھی اور پھر اسے یاد رکھنے کی بھی اور ساری زندگی پیش نظر رکھنے کی توفیق قطعہ فرمائے یہ چیز صحیح ہوئے بغیر ہمیں یہ علم ہو سکتا ہے کہ نماز فرض ہے یہ علم ہو سکتا ہے کہ فلانا کام کرنا لازم ہے اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے جب تک کہ یہ سوچ پختہ نہ ہو جائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایعاکم للا آیات و ذکر الحبیب